یہ کہانی بتا دیئے کہ پیسے اکھا سکھ بھرا سبنا کس طرح دکھ بھرے سبنے میں بدل جاتا کڑی محنت کرنے والے لوگ کی فلمی کہانی ایک گھسے پٹے ٹھرے پر چلتی ہے حال میں شادی صدا خوش بہت پڑے لے کے پتی پتنی ساتھ ساتھ کرائے کے میاکان میں رہتے ہیں کرائے کے مکان میں رہنے لگتے ہیں جلدی انہیں یہ لگنے لگتا ہے کہ بھی پیسہ بچا رہے ہیں کیونکہ دو لوگ کے ساتھ ساتھ رہنے کا خرص بھی لگمک اتنا ہی ہوتا جتنا کی اکیلی آدمی کا سمیہ یہ ہے کہ جس اپارمنٹ میں بھی رہتے ہیں وہ چھوٹا ہے بے اپنے سپنوں کا گھر خریدنے کے لیے پیسے بچانے لگتی ہیں تاکہ بچے پیدا کر سکیں اب ان کے پاس دو تھنکائی ہوتی ہیں اور بے اپنے کریئر پر زیادہ دھیان دینے لگتی ہیں ان کی آمنی بڑھنے لگتی ہے جیسے جیسے ان کی آمنی بڑھنے لگتی ہے ان کی خرص بھی بڑھنے لگتی ہیں زیادہ لوگوں کے لیے پہلے نمبرہ خرص ہوتا ہے ٹیکس کئی لوگ سوچتے ہیں انکم ٹیکس پرند ہو جاتا لوگوں کے لیے سب سے بڑا ٹیکس ہوتا ہے سوسل سیکریٹی ٹیکس کرمچاری کو ایسا لگتا ہے کہ سوسل سیکریٹی ٹیکس میڈی کیا ٹیکس سوسل سیکریٹی ٹیکس کو ملا کر ساڑھے ساٹھ فیجدی کی قریب سوسل سیکریٹی اتنے ہی رقم ملانی پڑتی ہے مددے کی بات یہ ہے کہ یہ وہے ویسا جو آپ کو بس آپ کو نہیں دے سکتا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے بدن میں سے کٹے سوسل سیکریٹی ٹیکس کی رقم پر انکم ٹیکس بھی دینا ہوتا ہے اور یہ ایسی آمنی ہوتی ہے جو آپ کے ہاتھ میں نہیں آئی ہے بلکہ سیدھے ہی سوسل سیکریٹی ٹیکس میں چلی گئی ہے پھر دائد بڑھنے رکھتے ہیں اسے سمجھانے کے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم واپس یوبہ پتی پتنی کی کہانی کی طرف چلیں ان کی آمنی بڑھنے کی قرار بھی فیصلے کرتے ہیں کی اب بے قرائے کے مکام میں نہیں رہیں گے بلکہ اپنے سپنوں کا گھر کھریج لیں گے جب بے اپنے گھر میں پہنچ جاتی تو ان پر ایک نئے ٹیسٹ آ جاتا ہے جسے پیروپرٹی ٹیکس کہتے ہیں پھر بے لوگ ایک نئی کار کریتے ہیں یا نیا سامان کریتے ہیں تاکہ ان کا گھر آلی شان لگے اچانک بے اپنی سپنے میں جاگتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کی دائیتوں کا کالم بڑھ گیا ہے بے کرج میں ہیں اور انہیں بہت سے مات گئے جڑڑ اور کریٹ کارڈ چکانے ہیں اب بے چوہہ دوڑ میں فچ چکے ہیں ایک بچہ پیدا ہو جاتا بے اور کڑی منت کرتے ہیں پھر کریا پھر دھوڑا جاتی ہے زیادہ پیسہ آتا اس پر زیادہ ٹیکس لگتا ہے جسے بے کریٹ قریب بھی کہا جاتا تب ہی ان کے پاس ڈاک میں ایک اور کریٹ کار آ جاتا ہے بے اس کا استعمال کرتے ہیں بے ختم ہو جاتا ہے تب ہی ایک لون کمپنی کا آدمی آ کر انہیں بتاتا ہے کہ ان کی سب سے بڑی سمپتی ان کی حرکی قیمت بڑھ گئی ہے کمپنی انہیں ایک بل کانسلیشن لون دینے کا اوبر دیتی کیونکہ ان کی کریٹ بہت اچھی کمپنی یہ بھی بتاتی ہے کہ سمجھداری اسی میں ہوگی بے اپنے اونچی بیاج در پر لیے گئے کنجومر لون کو ان کی کریٹ کارڈ سے چکا دیں اور اس کے علاوہ ان کے گھر پر لگنے والے بیاج سے انہیں ٹیکس میں چھوٹ بھی ملے گی بے ایسا ہی کرتے ہیں اور زیادہ بیاج در بالے کریٹ کارڈ کا بھکتان کر دیتے ہیں اس کے بعد بے رہت کی سانجھ لیتے ہیں اور انہیں کریٹ کارڈ کا حساب ساپ کر دیا ہے اب انہوں نے اپنے بھکتان ہمارڈ گیز میں بدل دیا ہے ان کا بھکتان بھی کم ہو جاتا کیونکہ انہیں اپنے کرج کو تیس سال کی قسطوں میں چکانا ہے سمسیاں میں نبرنے کا یہی سمارٹ طریقہ ہے ان کی پڑوسی آتی ہیں اور انہیں شاپنگ پر چلنے کا نیوتہ دیتی ہیں میموریل ڈے کی سیل لگی ہوئی ہے یہی تو موقع کچھ پیسے بچانے کا بے اپنے آپ سے کہتی ہیں میں کچھ نہیں خریدوں گا میں تو صرف دیکھنے جا رہا ہوں پرنٹو اگر کوئی چیز جم جائے تو اسے خریدنے کے امید میں بے اپنے کریڈ کارٹ پر لے جانا نہیں بھولتے میں ایسا یو بس دمپتی سے ہر سمیں ٹکڑاتا ہوں اپنے ان کی نام بدلتے رہتی ہیں پرنٹو ان کی پیسے کی تنگی ایک سی ہی رہتی ہے بے میری چرچوں میں یہ سننے کے لیے آتے ہیں کہ میں اس بارے میں کیا کہتا ہوں بے مجھ سے بھولتی ہیں کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اور زیادہ پیسہ کیسے کم آ جا سکتا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ اور زیادہ پیسہ کیسے کم آ جا سکتا ان کی خرچی لی عادتوں نے انہیں اور زیادہ کمانے کے لیے مجبور کر دیا ہے بے اتنا بھی نہیں جانتے کہ دراصل سمسیہ پیسہ کمانے کی نہیں ہے پیسہ صحیح طرح سے خرچ کرنے کی ہے یہی پیسے کی تنگی کی کارڑا ہے یہ سمسیہ اس لیے پیدا ہوتی کیونکہ ان میں اس پیسے کی سمجھ نہیں ہوتی یہ سمجھتیاں اس لئے اور بھی بھیانک ہو جاتی کیونکہ بھی سمپتی اور دائت کے فرق کو نہیں سمجھ پاتے میرا ماننا ہے کہ زیادہ پیسے ساعت کبھی کسی کو پیسے کی سمجھتی ہے سمجھتیاں سمجھتی ہیں میرا ایک دوست بار بار کرد میں فسے لوگوں کو یہی سلا دیتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ نے اپنے آپ کو کسی گھڑے میں فسا دیا ہے تو گھڑا کھوننا بند کر دو میری ڈیڈی بچپن میں ہمیں بتایا کرتے تھے کہ جاپاں نے تین طاقتوں کو مانتے تھے تلوار کی طاقت راتنوں کی طاقت اور دربل کی طاقت تلوار ہتھیاروں کی طاقت کا پرتیق تھی امیرکا نے ہتھیاروں پر کھربوں ڈالر کھرج کر دیئے اور اس کی کارلوب آج بھی اس میں سب سے طاقت بڑھ دیس ہے راتن پیسے کی طاقت کا پرتیق ہے اس کا حبت میں کچھ تو سچائی ہے یہ سلیم نیم یاد رکھو جس کے پاس سوڑا ہے بہی نیم بناتا ہے جس کے پاس سوڑا ہے بہی نیم بناتا ہے درب آتم گیان کا پرتیق ہے جاپانی دند کتھا گینوزار یہ آتم گیان ان تینوں میں سب سے قیمتی بستی ہوئے گریب اور مدبر لوگ اکثر دھن کی طاقت سے نیانتر ہوتے ہیں بے صبح صبح اٹھ کر کڑی ملت کرنے یعنی نوکری کرنے چلے جاتے ہیں اور خوش سے یہ تک نہیں پہنچتے کیا ایسا کرنا سمجھ داری ہے پیسے کی سمجھ نہ ہونے کی قرصہ جاتے لوگ پیسے کی درامنی طاقت کو یہ ایساعت دے دیتے ہیں کی بے انہیں قابوم کر لیں پیسے کی طاقت ان کے برود میں استعمال ہوتی ہے اگر بے دربت کی طاقت کا استعمال کرتے ہیں تو بے خوش سے یہ سوال پوچھتے ہیں کیا اس میں سمجھ داری ہے بہت بار اپنی اندرونی سمجھ داری بار بھروسہ کر کے بجائے لوگ بھیڑ کے ساتھ ساتھ چلنے رکھتے ہیں بے کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ابھی لوگ ایسا کرتے ہیں بے سوال پوچھنے کے بجائے نکل کرنے لگتے ہیں اکثر بھی نہ سمجھ داری ہے کہ بہی دور آتے ہیں جو انہیں اسے کہا گیا ہے اس طرح کی بچار کی آپ کا گھر آپ کی سب سے بڑے پونچی ہے آپ کا گھر آپ کا سب سے بڑا نمیز ہے اگر آپ زیادہ قرض لیتے ہیں تو آپ کو ٹیکس میں زیادہ چھوٹ ملے سرشتی نوبری کھو جو اور گلتیاں مت کرو خطرے مت اٹھاؤں ایسا کہا جاتا کہ زیادہ لوگ کے لیے موت سے بھی درابنی چیز ہوتی ہے بھیڑ کے سامنے بولنے کا ڈر منوبہ گیانی کہتے ہیں کہ زیادہ لوگ سواجنک بنس پر بولنے سے اس لیے رہتے ہیں کیونکہ انہیں یہ ڈلہ ہوتا ہے کہ ان کی برائی ہوگی لوگ واقع ان کی ہشی مڑائیں گے بے اکیلے رہ جائیں گے سب سے کٹ جائیں گے اور برازے سے الگ تلق کر دی جائیں گے سب سے الگ ہونے کا ڈر یا اکیلے رہ جانے کا ڈر ہی بے سب سے بڑا کارہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ اپنی سوچے حال کرنے کے لیے نئے طریقے نہیں نولتے ہیں اس لیے میری پڑھیں لکھیں ڈیڈی کہا کرتے تھے کہ جاپانی لوگ درپڑ کی طاقت کو سب سے زیادہ مہت دیتے ہیں زیادہ مہت دیتے تھے کیونکہ اب انسان درپڑ میں کیونکہ جب انسان درپڑ میں خود کو دیکھتا تب ہی اسے سچائے کا پتہ چلتا اور زیادہ لوگ خطرے مت اور زیادہ لوگ خطرے مت اٹھا اس لیے کہتے ہیں کیونکہ بھی خود درے ہوئے ہوتے ہیں یہ کسی بھی چیز کے بارے میں کہا جا سکتا جیسے کھیل میں دھن جیسے کھیل میں سمندوں میں دھن میں اسی در اسی سماج سے کر جانے کی درپڑی کا لوگ لیگ پر چلتے ہیں اور سماج کی شائکت مانتا اور لوگ پڑھتے ہیں کے خلاب نہیں جاتی آپ کا گھر ایک سمپتی ہے بل کنسولیوڈیشن لون لو اور کرد سے باہر نکل جاؤ کڑی محنت کر اور پرموشن کا سوال ہے ایک دن میں بائیس پریسیڈن بن جاؤ پیسے بچاؤ جب میری تنکہ بڑھے گی تو میں ایک بڑا گھر کھری لوں گا میری چل فنڈ شرک چید ٹکل می ٹکل می ایل مو ڈالز ابھی سٹوگ میں نہیں ہے پرنت میرے پاس ایک ڈالر رکی ہوئی جو دوسرا گرہ اب تک لینے نہیں آ رہا بھیل کے ساتھ چلنے اور پرموشن کی ایسو آرام کی نکل کی کار کیسے ہوئی بہت سمجھے بیادہ ہوتی ہیں کئی بار ہم سبھی کو درپر میں دیکھنے کی ضرور ہوتی ہے اور ہمیں اپنے درکی بجائے اپنی اندوری سمجھداری سے سوزنی چاہیے جب میں ایک اور میں سولہ برس کے ہوئے تو ہمیں سکول میں سمجھے آنے لگی تھی ہم برے بچے نہیں تھے ہم کیبل اپنے آپ کو بھکر سے الگ کر رہے تھے سکول کے بعد اور سنیوار رویوار کو ہم مائک کی ڈائیڈی کے لیے کام کر دیتے تھے مائک اور میں اکثر گھنٹوں تک اس کے ڈائیڈی کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے جب بھی اپنے بینکرز بکیلوں ایک آنٹران بیکپرن نبیشکو مینیجر اور کرمچاریوں کے ساتھ چرچہ کرتے تھے مائک کی ڈائیڈی نے تیرہ سال کے عمر میں اسکول چھوڑ دیا تھا اور اب بھی پڑھے لکھے لوگوں کی راستہ دکھا رہے تھے انہیں آدیس اور نردیج دے رہے تھے ان سے سوال پونج رہے تھے پڑھے لکھے لوگ ان کی ایک آباد پر دور چلے آتے تھے اور ان کو گسے ڈر دیتے یہ آدمی کبھی بھر کے ساتھ نہیں چلا اس آدمی نے خود کی دم پر سوچ اور فیصلے کی انہیں ان سب دو سے چڑھ ہوتی تھی ہمیں اس لیے کرنا پڑے کیونکہ سب ہی لوگ اسی طرح سے کرتے ہیں بے نہیں ہوسکتا بے بہت چلتے تھے اگر آپ ان سے کوئی کام کرمانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو بات اتنا ہی کہنا تھا مجھے لگتا کہ آپ اسے نہیں کر سکتے مائک اور میں ان کے ساتھ رہ کر جتنا سیکھ اتنا ہم نے ہم نے اسکول میں بیتائے سالوں میں کبھی نہیں سکھائے کالیل میں نہیں مائک کی ڈائیڈی کے پاس اسکول کی سچا تو نہیں تھی پرندہ ان کے پاس پیسے کی سچا تھی اور اسی پیسے کی سمجھ کیوں سکھائے جانے چاہیے کالیل بے سپل بھی تھے بے ہمیں بار بار بتا کرتے تھے ایک سمجدار آدمی اپنے سے زیادہ سادہ سمجدار لوگ کو نوکلی پر رکھ سکتا ہے اس لیے مائک اور مجھے سمجدار لوگ کی باتیں سننے اور ان سے سیکھنے کا لاب ملا پرندہ اس کی کالیل میں ایک اور میں دونوں ہی اس سماجی مانتا کے ساتھ نہیں چل پائے جو ہمارے سچنگ میں سکھاتے تھے اور اس بجا سے کئی سمجھیاں پیدا ہوگی جب کوئی ٹیچر کہتا تھا اگر تمہیں اچھے نمبر نہیں ملتے تو تم دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے تو مائک اور میں اپنی بہن چڑھا لیتے تھے جب ہمیں گھسے پیٹے ٹھرے پر چلنے کو کہا جاتا تھا اور نیوموں کا آرکچہ پارن کرنا سکھا جاتا تھا تو ہمیں یہ لگتا تھا کہ اسکولی سے چھتر اصل رجنات مکہ گلہ گھونڈ دیتی ہے ہمامی ڈیڈی کی یہ بات سمجھنے لگتے تھے کہ اسکولوں کو اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہاں اچھے کرمچاری تیار ہو سکے نہ کہ اچھے مالک کبھی کبھار مائک یا میں ٹیچر سے پوچھتے تھے کہ ہم جو پڑھن رہے ہیں اس کی اصلی جنگی میں کیا اپی اکتہ یا یہ کیا ہمیں پیسے کے بارے میں کیوں نہیں پڑھا جاتا دوسرے سوال کا اکثر ہمیں یہ جواب ملتا تھا کہ پیسے مہت پڑھ نہیں ہیں اور اگر ہم اچھی پڑھائی کریں گے تو پیسہ اپنے آپ ملنے لگے گا ہم پیسے کی طاقت کے بارے میں جتنا زیادہ جانتے تھے اپنے سچکو اور ساپ آٹی کو دور ہوتے جاتے تھے میرے پڑھے لیکن ڈیڈی نے کبھی مجھ پر اچھی نمبروں کے لیے بات جواب نہیں نالا مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کی انہیں ایسا کیوں نہیں کیا پرند ہم لوگوں میں پیسے کو لے کر اکثر بھی بات ہونے لگتے تھے جب میں سولہ سال کم گا تو میری پیسے کو بنیاد میری ممی ڈیڈی سے اچھی ہو سکتے چکی تھی میں اس کا کتاب رکھ سکتا تھا میں ٹاکس ایک کونٹنٹ کارپ لارپوریٹ آٹارنی بینکرز ریال اسٹیٹ بینک بروکرز نبیش کو اتحادی کی باتیں سنتا تھا میری ریڈی شچکو میں بات کرتے تھے ایک دن میری ریڈی مجھے بتا رہے تھے ہمارا گھر ہمارے لیے سب سے بڑا نبیش کیوں ہے اس بات کو لے کر ہم لوگوں میں بحث ہو گئی جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ گھر ہمارے لیے ایک اچھا نبیش کیوں نہیں ہے آگے آنے والے چتر میں یہ حساب ہو جاتا ہے کہ اپنے اپنے گھروں کو لے کر میرے امی ڈیڈی اور میری گریب ڈیڈی کی بجاروں میں کتنا انتر تھا کہ ایک ڈیڈی کی حساب سے ان کا گھر ایک دن بتیتا ہے جبکہ دوسری ڈیڈی کی حساب سے یہ دائت بتا آمی ڈیڈی سمپتی بائیں دائت بگھر دائیں گریب ڈیڈی سمپتی گھر بائیں دائت بگھر دائیں مجھے یاد ہے میں نے نیچے والا چتر کھیچ کر اپنے ڈیڈی کو کیس پھولو کی دشتہ سمجھانی کوشش کی تھی میں نے انہیں یہ بھی ہی بتایا تھا گھر کے ساتھ ساتھ ان سے جڑے کچھ دی کر خرچ بھی بڑھ جاتی ایک زیادہ بڑے گھر کا مطلب تھا اور زیادہ خرد اس کا مطلب ہی تھا کہ کیس پھولو خرچ کی کالن میں ہو کر گزاتا رہتا تھا آئے اوپر بے آئے نیچے مارگیز ریل پروپٹی ٹیکس بیمار ٹک رکا ہوئے ہوگتا دوسرا چت سمپتی بائیں دائت مارگیز دائیں آج بھی لوگ باغ مجھ سے اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ ان کا گھر دائت کیوں نہیں ہوتا میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ کے لئے خود کا گھر ان کے سب سے بڑا سپنا ہوتا اور اس لیے بھی اسے اپنا سب سے بڑا نمیش کمانتے ہیں اپنے گھر کے مالک ہونے سے زیادہ اچھا کچھ بھی نہیں ہے میں اس لوگ پر یہ مانتا ہوں دیکھنے کا ایک اور نجریہ سو جانا چاہتا ہوں اگر میں اور میری بدنی ایک زیادہ بڑا اور علیشان مکان خواہدنے کی سوچتے ہیں تو ہم جانتے کہ یہ ایک سمپ نہیں ہوئی بلکہ یہ ایک دائت ہوگا کیونکہ اس سے ہماری جیب سے پیسہ نکل جائے گا تو یہ رہا میرا ترکھالان کے زیادہ لوگ اس سے سیمد نہیں ہوں گے کیونکہ گھر ایک بھاپنات میں چیز ہوتی ہے اور جب پیسوں کا سوال آتا تو بھاپنات پیسوں کی سمجھ کو ہڑا دیتی ہیں مجھے بیک تیگرز انہوں سے پتا ہے کہ پیسہ ہاں پیسوں کو بھاپنات منا دیتا ہے نمبر ایک جب گھر کی بات آتی ہے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ لوگ اس گھر کی قیمت چکانے کے لیے جنگی بھر کام کرتے ہیں جس کے بھی کبھی پوری طرح مالک نہیں ہوتے دوسرے سبدوں میں زیادہ لوگ ایک گھر خریدے میں کچھ سال بعد دوسرا گھر پھیتے ہیں اور ہر بار پہلے مکان کے لیے جو کرز بھی لیتے ہیں اس پر ان کے پاس ہر بار پھر سے تیس سال کا نیا کرز ہو جاتا ہے نمبر دو محلان کے لوگوں کو مارگیج پیمنٹ پر ویس کے لیے ٹیکس میں چھونے ملتی ہے پرند ہوئے اپنی دیگر خرصوں کے لیے ٹیکس کے بعد ملنے والے ڈاکٹروں کا اپیو کرتے ہیں اپنی مارگیج پوری طرح چھوکانے کے بعد بھی نمبر نی پروپٹی ٹیکس میری پتنی کی ممی ڈائلی کا دھکا لگا پروپٹی ٹیکس میری پتنی کی ممی ڈائلی کو دھکا لگا چب ان کے گھر کا پروپٹی ٹیکس ایک ہزارڈ ڈالر پرتی ماہ تک پہنچ گیا یہ تب ہوا چب بے ریٹار ہو چکے تھے اور اس بڑھورتی سے ان کا ریٹارمنٹ کے بعد کا بجر بڑھا گیا اور انہیں مجبوراً مکان بدلنا پڑا نمبر چار گھر کی قیمت ہمیشہ نہیں بڑھتی میرے کچھ دوست جنہوں نے اپنے گھر کے لیے قرض لیا تھا انہیں دس لاگ ڈالر کی زیادہ قرض چکانا پڑا پر آج اس گھر کی قیمت ساتھ لاگ ڈالر سے زیادہ نہیں ہے سب سے اڑے نقصان اکثر گوانے کی وجہ سے ہوتے ہیں اگر آپ کا سارا پیسہ مکان بھسا رہتا تو آپ کو زیادہ کڑی محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ کا خرچہ چلتا رہے اس دوران آپ کے سمبتی والے مقالم میں کوئی بڑا اتری نہیں ہوتی اگر ایک یوبہ پتی پتمی شرات میں ہی شرات میں ہی اپنا پیسہ سمبتی والے کالم میں لگا تو ان کے آگے کے سوال آرام سے گزریں گے خاص کر اس سمجھ جب بھی اپنے بچوں کو کالیج میں بھیجیں گے اس دوران ان کی سمبتی بڑھ جائے گی اور ان کی خرچے بھی آرام سے چلتے رہیں گے اکثر ایسا ہوتا کہ آپ کا گھر آپ کے بڑھتے ہوئے خرچ میں مقتان کے لیے ہم ہوم ایگویٹی لون کا سادن بن جاتا ہے سنچیم میں اپنا گھر کھریننے کا فیصلہ بہت کھچیلا پڑتا ہے اس کے باجہ بہتر یہ ہوگا کہ جلد ہی انویسمنٹ پورٹ فالیو بنا لیا جائے اس لیے آدمی پر اس کا اثر کم سے کم تین طرح سے پڑتا ہے نمبر دی سمجھ کی بربادی کیوں کہ اس دوران پوری سمبتی کا ممون بڑھ گیا ہوتا ہے نمبر دی اتری پوجی کی بربادی جیسے دوبارہ نمیش کیا جا سکتا ہے جبکہ گھر کنینے کے بعد آپ کو گھر سے سیدھے جوڑے بہت سے خلج اٹھانے پڑتے ہیں نمبر دی سچا کی بربادی اکثر ایسا تھا کہ لوگ یہ مانتے ہیں ان کی سمبتی والے کولم میں ان کا گھر بچت اور ریٹارمنٹ پیدا آتے ہیں چونکہ ان کے پاس نمیش کرنے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا اس لیے بھی بلکل بھی نمیش نہیں کرتے اس کا انہیں نمیش کا انویب کبھی نہیں مل پاتا زیادہ لوگ کبھی ایک سمجھدار نمیش نہیں بن پاتے اور سب سے بڑے نمیش سامان اور سب سے پہلے سمجھدار نمیش کو بیچے جاتے ہیں چونکہ انہیں سرکتی کھنے والے لوگوں کو بھیجھتے ہیں میرے پڑے لکھنے لیڈی کا فائننشل اسٹیٹمنٹ چھویا دور سے فسے بیکتی کا سب سے اچھا ہوتا ہے ان کے گھر سامنے سے ان کے آنگنی سے زیادہ ہوتے تھے اس لیے انہیں سمبتی میں نمیش کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی دائد جیسے مانگ گئے کیلٹ کارٹ کی کرد ان کی سمبتی کی زیادہ ہوتے تھے کے اگل اچھت ایک ہچار سبدوں کی طرح ایک کہانی بتاتا ہے کہ پڑے لکھیں لگتا فائننشل اسٹیٹمنٹ آئے اوپر بیای آئے نیچے سنبتی بائیں دوسری طرح میرے ا dullیک ونلکum Umm چیزان رہے تھے اور انہوں نے اپنے توی quoted کو کم سے کم رکھا تھا امی rainsی Toten آئے اوپر بیائے نیچے آئے اوپر ایک بٹا تین بیائے نیچے پچیس پرسنٹ سمپتی بائیں سو پرسنٹ دائیں دائیں تیس پرسنٹ میرے امیر ڈیڈی کے فائننشل اسٹیٹ میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ امیر لوگ اور زیادہ آمدنی ہوتی ہے کہ کھرچ آرام سے چل جاتا اور کچھ پیسہ بھی ہو جاتا اس سے بجے ہوئی پیسے ہوگا سمپتی والے کالم میں دوبارہ نبوش کر لی جاتا سمپتی والے کالام بڑھتا رہتا اور اس سے ہونے والی آمدنی بھی بڑھتی رہی تھی ہے نتیجہ ہوتا آمین لوگ اور زیادہ آمین آمین ہوتے ہوتی ہیں آمین لوگ اور زیادہ آمین کیوں ہوتے جاتے ہیں مدور کے لوگ ہمیں سے پیسہ کی تنگی سے جھوٹتی رہتی ہیں ان کی ممون آمدنی تنکھا سے ہوتی ہے اور دریجم پر پر ممون سنبھتی ہے اس لیے بھی آمنی دلانے والی سمپتی میں نیویس نہیں کرتے مد برکو پیشوں کی تنگی کیوں ہوتی ہے آج کی کردہ سوچائی دو باتیں مانتی پہلی یہ کہ خود کا گھر ایک نیویس ہوتا اور یہ دوسری کی تنکہ بڑھنے پر خرص بھی بڑھنی چاہیے یہ ایک زیادہ یا ایک زیادہ بڑا گھر کھلی لینا چاہیے بڑھتی ہوگی کھرچ کے کارٹ بڑھ بڑھ بار کے زیادہ کرنے پڑھ جاتے ہیں اور انہیں پیشوں کی زیادہ تنگی کا سامنا کرنا پڑھتا ہے حالانکہ وہ اپنی نوکریوں میں لگتار تربی کر رہے ہیں اور ان کی تنکہ لگتار بڑھتی جاری ہے اسے ہائی رسک ڈیوی یا بہت جوگی ملکی ہوتی چیون شیلی کہا جاتا ہے اور اس کا کرا لیے گی ایسے لوگوں میں پیشوں کی سمجھ نہیں ہوتی انیس سو نبی کے دس میں نوکریوں بھاری کٹ ہوتی سے یہ بات پتا چلنے گی مد برک پیشوں کی معاملی میں اچھا نانا کمپنی پینشن پیلان کی جگہ پر چار ہیار گیارہ پیلان آگئے ہیں اور اسے ریٹارمنٹ کا سارا نہیں بنا جا سکتا مد بر میں گفرائیٹ کا محول پیدا ہو گیا آج ایک اچھی بات یہ ہے کہ جاتا لوگ یہ باتیں سمجھتے اور اس لیے انہیں نے مہنچل فنڈ پر خریدنے شروع کر دیا نویز میں بڑتری کاری انہم نے اسٹاک مارگر میں تیزی دیکھی یہ آدمی برکی بڑتی مانگو پورا کرنے کے لیے نی 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 مانچل فنڈ بناتے جا رہے ہیں مانچل فنڈ اس لیے لوگ پر یہ کیوں کی سرک جگت پرتی ہے آسل مانچل فنڈ کھلیدنے والے آدمی نوکری میں ٹیکس اور مارکے چکانے میں اپنے بچوں کی خالی کی پیسے بچانے میں اپنے کریٹ کا حساب سافر کرنے بہت زیادہ بیست ہے پاس اتنا سمجھ نہیں ہے کہ بھی نویز کرنے کی کلاس سیکھ سکے ہیں اس لیے بھی مانچل فنڈ کے منیجر کی قابلیت پر بہت سکتے ہیں ساتھ ہی چونکہ مانچل فنڈ کئی طرح کے نیچے نویز کرتا ہے اس لیے انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا پیسہ ان کا پیسہ زیادہ سرکتے کیونکہ یہ کئی ٹکڑوں میں بڑھ گیا یا ڈائیویٹی فائٹ ہو گیا پڑھے لکھے مدبر کا یہ سامن مانچل فنڈ بیروکر اور فینینچل فنڈ کے ڈائیوٹ سفائی زیادہ کو صحیح مانتا ہے سرچ ہو رہا ہے جو حکم سے بچا لوگ اصلی طرح سے دیئے کہ پیسہ کی سمجھ نہ ہونے کی کارڈا عوصت مدبر کی لوگ خطروں کا سامنہ کرتے ہیں ان کی سرچ کھلنے کا اثر کاری ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسہ کی تنگ ہوتی ہے ان کی بیلنس سیڈ میں بیلنس نہیں ہوتا ان کا سمپتی والا کالم تو کھاری رہتا جہاں سے آمنی آتی ہے جب جبکہ ان کی دائیت والا کالم پورا بھرہ رہتا ہے سامان اور طور پر ان کی آمنی کا اقلاق سادن ان کا بیتن ہوتا ہے ان کا جیپنیاپن پوری طرح سے ان کی بہت پر نمر ہوتا ہے اور جب سجم جنگی میں ایک بار آنے والا موقع آتا تو یہ لوگ اس موقع کا بہت نہیں اٹھا پاتے کیونکہ بھی اتنی کڑی محینت کر رہے ہیں اس لیے بھی سرچ کھیل کھیل کھیلتے ہیں ہم سے زیادہ ٹیک چکاتے ہیں اور کرچ کی بہت ایک بار آپ ان میں ایک بار آپ ان میں فرق سمجھ لیں اس کے بعد آپ آمنی والی سمپتی خریدنی کی لگتار کوشش کرتے ہیں یا میر بننی کی رابر چلنے کا سب سے بڑی طریقہ ہے اسے اسے کرتے رہے اور آپ کا سمپتی والا کالم بڑھتا رہے گا اپنے دائیت کا خرچ کو کم کرنی کوششی بھی کرتے رہے اس سے پیسہ آپ کی سمپتی والے کالم میں آتا رہے گا جلدی آپ کا سمپتی والا کالم اتنا زیادہ مضبوط ہو جائے گا یہ آپ زیادہ جوکم والے نبیش کر سکیں گے ایسے نبیش جن میں سو فیجی سے اند تک فادہ ہو سکتا ایسے نبیش جن میں پچان پانچ 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 ہونڈر کی رقم جلدی دس لاکھ ڈالر یا سے زیادہ ہو جاتی ہے ایسے نبیش جنہیں مذبر کو بہت جوکم بھرا مانتا ہے نبیش کا جوکم بھرا نہیں ہے یہ بیٹی پیسے کی مالک کے لیے کام اوپر بھٹے بیائے سرکار کے لیے کام سمپتی بھائیں دات دائیں بینک کے لیے کام ایک کرم چانی ہو لکھنا ہے جو گھر کا مالک بھی ہے آپ کی نوکری کا پیٹن سامان نتائی یہ ہوتا ہے نمبر ایک آپ کسی کے لیے کام کرتے ہیں تنکہ پر کام کرنے والے جا تلوک مالک ہو یا سیر ہونڈرس کو زیادہ امیر بنا رہے ہیں آپ کی کوشش سے محینت اور سبھلتا کہ آپ کا مالک سبھل ہوتا اور اور اس کی ریٹارمنٹ میں مددی آپ سرکار کے لیے کام کرتے ہیں آپ اسے دیکھوائیں اس کے پہلے ہی سرکار آپ کی تنکہ میں سے اپنا حصہ لیتی ہے زیادہ کڑی محنت کر کے آپ سرکار کو دینے والے ٹیکس میں اڑھاثری کرتے ہیں جا تو لوگ جنوری سے مہی تک سرکار کے لیے کام کرتے ہیں نمبر تین آپ بینک کے لیے کام کرتے ہیں ٹیکس چکانے کے بعد آپ کو سب سے بڑا خرص عام طور پر اپنا مارگرینڈ کے لیٹ کارڈ کر سکانا ہے اگر آپ صرف زیادہ کڑی محنت سے کام کرتے جائے تو سمجھئے کہ تین اور ہی معاملوں میں آپ کی زیادہ محنت سے کسی اور کو زیادہ فائدہ ملتا ہے آپ کو سیکھنا چاہیے آپ کی زیادہ محنت سے کس طرح آپ کو اور آپ کے پریوار کو سیدھا فائدہ مل سکتا ہے اگر آپ یہ فیصلہ کر بھی لیں کہ آپ اپنے کام سے کام رکھو گے پھر بھی آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو لکش ہو کس طرح سے نردائد کیا جائے جاتا لوگ اپنے پروفیسن بنائے رکھنے چاہتے ہیں اور اپنی تنکاہ کے سارے ہارے ہی بنانا چاہتے ہیں جب جب ان کی سمپتی بڑھتی ہے تو میں کس طرح اپنی سفردہ کا آقلن کرتے ہیں آپ کوئی آدمی یہ محسود کرتا ہے کہ وہ امیر ہے ان کی اس کے پاس دولت ہے سمپتی دائد بھی میری اپنی پریویاس صاحب دراصل میں نے اسے بکمیسٹر پولر نامو اکتی سے جگا کچھ لوگ اسے نیو حاکین کہتے ہیں اور کئی لوگ اسے ایک جیتا جاکتا نیو جینئس کہتے ہیں سالوں تک پہلے سبھی باستو کی اس لیے حیران ہو گئے تھے چونکہ انیس سیکشن میں اس نے جو ڈیس ڈوم کے پیمنٹین کو لیے عابدن کیا تھا اور عابدن نے دولت کے بارے میں بھی کچھ کہا تھا پہلے تو اس کا ٹھیک ٹھیک مطلب سمجھے نہیں آیا تھا پرنتو اسے کئی بار پڑھنے کے بعد اس کا مطلب سمجھ میں آنے لگا دولت کسی آدمی کی وہ یوکتہ ہے جس کے ساتھ وہ آگے آنے والے ان دنوں تک جندر رہ سکتا ہے یعنی اگر میں آج کام کرنا بند کر دوں تو میں کتنے سمیہ تک جندر رہ سکتا ہوں یہ نیر برد کی طرح نہیں ہے جو اپنی سمتی اور دائد کے بھی کانتا رہے ہر بائک تو گلتا ہے کہ ان کے بعد جو سامارا ہے وہ بہت سکیم کیم تھی ہے پرنتو اس پری بازے سمجھ میں یہی آگلن کر سکتا ہوں میں آپ آگلن کر سکتا ہوں اور سمجھ میں جانتا ہوں یہ آردہ غروب سے جادہ ہونے کے میرے لقش کی سمجھ میں نے کتنی ترقی کر لی ہے حالانکہ نیر بند میں ایسی چیز بھی آ جاتی ہے جن سے پیسے نہیں آتا جیسے بستو جو آپ کے کیریج میں کھڑی ہے دولت کا سیدھا سائے حساب یہ ہے کہ آپ کا پیسہ کتنا پیسہ بنا رہا ہے اس لیے آپ آرتی روپ سے کتنی دنوں تک زندہ رہ سکتے ہیں دولار درہ سے سمپتی کالنگیس ہے کیس پھولے کے دات والے کالنگ کے ساتھ دلنا ہے ایک ادار لے یہ کہے کہ میرے ہر مہینے میں سمپتی والے کالنگ میں ایک ہزار ڈالر کیسپول ہے اور میرا خرص ہر مہینے دوہزار ڈالر ہے میرے پاس کتنی دولت ہے اب ہم بک میشٹر پلر کی پریباسہ کے طرف چلے ان کی پریباسہ کے حساب سے میں کتنی دنوں تک زندہ رہ سکتا ہوں اگر ہم ایک مہینے میں تی دن مان لے تو اس کی پریباسہ کے حساب سے میں پندرے تک زندہ رہ سکتا ہوں جب میں اپنی سمپتی کے ہر مہینے دوہزار ڈالر کیسپول ہے حاصل کرنے لگ جاؤں گا تو میں دولت مند ہو جاؤں گا حالانکہ میں امین نہیں پرنتی میں دولت مند ضرور ہے ہر مہینے میری سمپتی سے مجھے جو آپ نہیں ملتی ہے میں میری مہینے بھر کے خرچ کے لیے کا بھی ہوتی ہے اگر میں اپنے خرچ کو بڑھانا جاتا ہوں تو مجھے اس کے پہلے سمپتی سے آنے والے کیسپول کو بڑھانا ہوگا یہ دھہار رہا ہے کہ اس بندوں میں میں اپنی تنکہ پر بلکل نیرون نہیں ہوں میں نے سمپتی والے کولم کو بھرنے میں جو جی توڑ کوشش کی تھی میں اس میں سفل نہیں ہوا تھا جس کے قرارب میں آدھے گروپ سے آجا دوں اگر میں آج اپنی نوکری چھوڑ بھی دوں تو میری سمپتی سے اتنا قیس پول آتا رہا کہ میرا کھرچ آزانی چلتے رہا میرا اگلی الکش ہے کہ میری سمپتی سے آنے والی قیس پولوں کو پھر سے سمپتی والے کاؤنم میں نو those کر دیا جائیں میرا سمِتی والا کاؤنم اتنا ہی بڑھتا رہتا ہے میرا سمپتی والا کاؤنمی جتنا زیادہ بڑھتا ہے وہاں سے اتنا ہی زیادہ قیس پولوں میں کم رہتا ہے زیادہ کیس پھونوں میں کم رکھتا ہوں تب تک میں زیادہ امیر بنتا رہوں گا اور زیادہ ہم دینے والی بات یہ ہے کہ میری آمنی شرین میرے سے نہیں ہے بلکہ دوسری جریوں سے ہو رہی ہے جب تک پرنی ریویس کی یہ پرکرز چلتی رہتی ہے میں امیر بننے کی راہ پر تیزے سے چلتا رہوں گا امیری کی اصلی پریبادہ دیکھنے والے کی نگام میں ہوتی ہے آپ کبھی اتیدھک امیر نہیں ہو سکتے اس آسان سبق کو یاد رکھیں امیر سمپتی کھریتی ہیں گریب کے بلے کھرچ کرتی ہیں مد برگ دائد کھریتا پرنتو یہ سوٹا ہے کہ بہت سمپتی کھری رہا ہے تو کس طرح میں نے اپنے کام سے کام رکھا اس سوال کا ذواب کیا ہے میکڈونڈنڈ کے مالک کی بات سنیں